اللہ تعالی ہم کو اپنے بڑوں کی بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے جو ہیں اللہ ان کے عمروں میں صحت سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیز دوستو جمعہ میں عام طور پر میرا معمول ہے کسی بھی مسجد میں جانا ہوا تو میں بعض بیان تقریر کے تکلق سے الگ ہو کر کے ہر نمازی سے دو چیز کی درخواست کرتا ہوں میں نے کبھی آپ سے بھی وہ بات کہی ہوگی چونکہ میں تثرت سے یہاں آتا ہوں مختصر اس کا مذاکرہ کر لیتا ہوں جمعہ کے دن کا سب سے اہم کام ہے تثرت سے درود شریف پر لکھ اس لیے جب جمعہ آئے مرد عورت مسافر مقیم صحت مند بیمار جو بھی مسلمان ہیں چونکہ جمعہ اللہ تعالی نے صرف کسی امت کو دیا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ جمعہ کا نفع ہے یہ جمعہ کا مقصد ہے یہ جمعہ کی صحیح قدردانی ہے اور اس طرف نبی پاک نے خود توجہ دلائی ہے کہ مجھ پر روشن رات اور روشن دن میں کسرس سے درود پڑھا کرو اور دنوں میں تو پڑھائی جائے گا لیکن ان صداعت میں جو گزر گئی اور یہ دن جو گزر رہا ہے ہم کو آپ کو بہت بہت احتمام کرنا چاہیے نماز والا درود شریف پڑھ لیں اچھی بات ہے کوئی دوسرا مختصر سے پڑھ لیں اچھی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہلیں اچھی بات ہے لیکن جمعہ جمعہ رات غفلت سے نہیں گزرنا چاہیے آپ اس کی تبلیغ بھی کریں اپنے گھر میں بھی یہ بات کہیں اپنے ملازمین سے یہ بات کہیں اپنے دوستوں سے یہ بات کہیں توجہ دلائیں جو بندہ قصر سے درود شریف پڑھتا ہے اس کا ذاتی تعلق نبی پاک سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور یہ بات سچی ہے کسی کا کوئی رشتہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر ہم کو کسی کا رشتہ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ہمارے نبی کی غلامی والا رشتہ فائدہ پہنچا سکتا ہے باقی جب سور پھوکا جائے گا سارے رشتے قتم ہو جائیں گے ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اگر کوئی کام آئے گا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تھانبی کے خلیفہ ہے مولانا عبد الماجد دریابادی وہ فرماتے ہیں جب وقت پڑا نازک اپنے ہوئے بیگانے حق کام اگر آیا تو نام تیرا آیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام کام آئے گا ان کا رشتہ ان کا تعلق ان کی غلامی ہی کام آئے گی درود پڑھ کر کے سنتوں پر عمل کر کے سنتوں کی دعوت دے کے سنتوں کا احتمام کر کے اور میں اکتم آخری درجہ کی بات کرتا ہوں اگر سنتوں پر عمل نہیں ہوتا رہا ہے تو کم سے کم اپنے آپ کو محروم سمجھ کے افسوس کر کے کہ اللہ میں محروم ہوں کہ نبی کی سنت چھوٹ گئی مجھ سے اگر کسی ایمان والے کو دل میں اتنا بھی قلق ہے تو یہ بھی نبی کے تعلق کی بات ہے یہ وہ نبی کا جونسا طریقہ چھوڑ دے رہا ہے کم سے کم اس کو اپنی محرومی پر افسوس تو رہا ہے اس طرح سے اپنا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کیا جائے کیونکہ جب بندہ قبر میں اتارا جائے گا اور قبر میں مشکل ترین سوالات ہوں گے حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر کے بہت روتے تھے آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ رات بر قرآن شریف پڑھتے ہیں جنت جہانم کی آیتیں سلاوت کرتے ہیں کبھی اتنا نہیں روتے قبر دیکھ کے اتنا روتے ہیں فرمایے یہ پہلی منزل ہے اگر یہاں کسی کی کشتی فس گئی تو وہ فس جائے گی قبر میں سونے والے کی قیامت قائم ہو گئی اور سب کو سونا ہے سچی بات ہے کسی کے عمر پچاس ہو گئی کسی کی ساٹھ کسی کی چالیس پورے اسٹیٹ میں دو سو سال کا کوئی آدمی نہیں ہوگا سو سال کا تو کوئی ہوگا ہی نہیں ابھی تازہ سروے آیا ہے کہ ساٹھ سال کے بعد زندہ رہنے والے سو میں سولہ سترہ لوگ ہی ہوتے ہیں اور ستر کے بعد زندہ رہنے والے دس کے اندر ہو جاتے ہیں اور اسٹی کے بعد زندہ رہنے والے سو میں پانچ لوگ ہی ہوتے ہیں اور آئندہ یہ ریشو اور گھٹتا ہی جائے گا دنیا آج سروے کر رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر کے بیچ میں ہوگی ہم میں سے کتنے ہیں جو ساٹھ میں پہنچ چکے ہیں ستر کے قریب ہیں کچھ ہے جو پچپن گزر چکا ہے کچھ ہے جو پچات گزر چکا ہے تو بہرے کیف سب کو قبر میں سونا ہے اور وہاں کی منزل سب سے پہلی سوال والی بڑی کٹھن ہے علمہ فرماتے ہیں کہ قبر میں دیدار ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جو سنتوں پر عمل کرتا ہوگا اور کسرت سے ضرور پڑھتا ہوگا وہ بے خطر پہچان لے گا بے خطر پہچان لے گا اور جیسے پریشتے اشارہ کریں گے من حضر رجل وہ کہے گا انہی کا تو کلمہ پڑھتا تھا پیداہ امی ابھی حضرت محمد الرسول اللہ یہی ہیں یہ ایسا جواب ہے جو ان دونوں جواب کا جامعہ ہے تیسرا جواب دونوں جواب کو صحیح کرنے والا ہے کہ میرا رب کون ہے میرا دین کون ہے جس نے پہچان لیا اس نے رب کو بھی پہچان لیا اس نے دین کو بھی پہچان لیا جس کو نبی کی معرفت نہیں ہے اسے نہ اپنے رب کی معرفت ہو سکتی ہے نہ اپنے دین کی معرفت ہو سکتی ہے کیونکہ نبی پاک کے ذریعے ہی تو اللہ کی پہچان ہوئی اور اللہ کی دین کی پہچان ہوئی تو جو کسرت سے دروش شریف پڑھیں گے اور اس کے لئے خاص طور سے یہ روشن رات اور روشن دن ہے اس لئے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ بات واض بیان کی نہیں آپ اس کی تبلیت کیجئے اس کا احتمام کیجئے جو جمعہ دروش شریف کے بغیر گزر گیا اس پر افسوس کیجئے اور جو جمعہ ملے زندگی کا آپ دروش شریف پڑھیں یہ اس امت کا سب سے بڑا اعزاز اور شرف ہے دوسری چیز میرے دوستو ہے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی سعات رکھی ہے ایک لمحہ اس جمعہ میں ایسا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دے دیتا ہوں لیکن اللہ کی قدرت ہے وہ لمحہ چھپا دیا ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی رات اور دن میں ہے اللہ والمہ کو جزائے خیر دے بعض والمہ نے کہا کہ جب جمعہ شروع ہوتا ہے یعنی جمعہ رات کو مغرب کی آزان ہوتی ہے وہ لمحہ شروع ہو جاتا ہے بڑا خاص وقت سے دعا تھا کسی نے کہا جب جمعہ کی رات ڈھلنے لگتی ہے اور صبح سادق طلوع ہونے میں ایک آدھ گھنٹہ باقی رہتا ہے چھٹھا اس کا تب وہ خاص وقت ہے کسی نے کہا کہ آزان سے لے کے فجر کا سلام پھیرنے تک کسی نے کہا اشراق تک کسی نے کہا جب جمعہ کی آزان زبال پر پکاری جاتی ہے سب مقبولیت کا وقت شروع ہوتا ہے کسی اللہ والے نے کہا جب امام صاحب خطبے میں دو خطبوں کے دنش میں بیٹھتے ہیں جب بڑا قبولیت کا وقت ہے آدمی دل دل میں اللہ سے دعا کرے کسی نے کہا جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں کسی محدث مفسر نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اثر سے مغرب تک کا وقت ہے میں کہتا ہوں ہے تو چوبیسی گھنٹہ کسی میں تو وقت ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کسی جمعہ کو رات کو زندہ رکھیں کسی جمعہ کو دن کو زندہ رکھیں کسی جمعہ کو اثر کے بعد احتمام اگر ہم تین چار بھائی ہیں گھر میں کئی ممبر اور کئی لوگ ہیں خاص طور سے اگر بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان سے کہیں کیونکہ نبی کے باہر سب سے مؤثر دعا امت کے لیے اس کے والدین کی دعا ہے اور والدین میں بھی اس کے والد کی بات کئی دیں ایسی ہیں کہ ہم لوگوں سے اس کی طرف سے غفلت ہو رہی ہے ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو کسی اسٹمے میں جاتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو کسی مجلس میں جاتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو امام صاحب کو پرچے بھیجتے ہیں دعا کرو آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے آپ کے لیے سب سے زیادہ مؤثر دعا والدین کی دعا ہے اس کے بعد ہی سب کی دعایں ہیں اچھا والدین کے لیے حاجی ہونا شرط نہیں نمازی ہونا شرط نہیں بزرگ ہونا شرط نہیں قاری ہونا شرط نہیں مفتی کوئی شرط نہیں ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں وہ ماں باپ ہیں ماں کے پہر کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے وہ چاہے جاہل ہو نافرمان ہو جیسے بھی ہو اس نے آپ کو جنم دیا ہے وہ ماں ہماری طرف سے پڑھے لکھے لوگوں سے ہمارے جیسے مدرسوں کے پڑھنے والوں سے بھی غفلت ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کو جاہل سمجھ کر کے اس کی عزت کم کرتا ہے تو ماں ہے باپ وہ کیسے بھی ہو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ماں حضرت آمینہ بچپن میں گزر گئی تھی لیکن آپ کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعادیہ حیات تھی فتح مکہ کے بعد تک آپ زندہ تھی جہیرانہ ایک مسجد ہے جہاں سے حاجی عمرہ کرنے جاتا ہے اسی کے قریب وہ قبیلہ بنو سعاد ہے وہی وہ رہتی تھی اور انہی جنگلوں میں نبی پاک نے ان کی بکریاں چرائی تھی اپنے بچپن میں جب آپ واپس جا رہے تھے جہیرانہ میں ٹھہ رہے تھے تو ایک مدنی راوی ہیں مدینہ شریف کے انساری صحابی ہیں ان کی یہ روایت حفیث کی کتابوں میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک چادر اڑے ہوئے ایک بڑھی عورت لڑکھڑاتی ہوئی گرتی ہوئی مجمع کی طرف آ رہی ہے دو طرح کا مجمع تھا کچھ مکہ والے تھے کچھ مدینہ والے تھے تو اس میں سے لوگ پہچاننے والے بھی تھے تو جدھر سے وہ بڑھیا گزرتی مجمع ہٹتا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ رسول پاک کے پاس پہنچ گئیں آپ بڑے کام میں مشغول تھے کچھ تقسیم کر رہے تھے صحابہ کو جب آپ کی نظر پڑی آپ نے کام چھوڑ دیا اور میں جب یہ روایت بیان کرتا ہوں میں نے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں رسول پاک نے جسم کے اوپر کی چادر اتاری اور زمین میں بھی شا دیا اور اس پر اپنی اس بڑھیاں ماں کو بیٹھایا جس نے بچپن میں نبی پاک کو دودھ کلایا میں ممبر پہ قسم کھالوں مجمع میں خدا ہے گھر میں قسم کھالوں کہ جو قیمت رسول پاک کے جسم کی چادر کی ہے کائنات کے کسی چیز کی وہ قیمت نہیں کیونکہ اس چادر کو اللہ قرآن میں آئی والمضمیل آئی والمدسر کہتا ہے وہ تو نبی کے جسم کی چادر ہے لیکن وہ چادر کس کے پیروں میں ڈالی جا رہی ہے ماں کے پیروں میں ڈالی جا رہی ہے اور پھر وہی مدنی صاحبی کہتے ہیں کہ رسول پاک نے ان کو بیٹھا کے ان سے پیار کی باتیں کہنا شروع کر دیا ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے دل کی بات کہتے ہوئے در ہے تو اس کی بدنصیبی ہے یہ قرآن میں نص قطعی آیت کریمہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے جھک کے بات کیا کرو زور تیز آواز سے ان کے سامنے بات نہ کیا کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں نبی کی دعا کے بعد ہمارے حق میں سب سے زیادہ ہمارے ماں اور باپ کی دعا موستر ہیں اگر وہ زندہ ہیں ہمارے گھروں میں جس کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کے اوپر میں برکت عطا فرمائے اور جس کے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ آرام نصیب فرمائے ان کی قبر کو اللہ جنت کی باز بنا دے ان کو خوب راحت نصیب فرمائے لیکن جس کے زندہ ہیں وہ جمعہ کے دن کم سے کا اپنے والدین سے اپنی تکلیف کے لیے دعا کے لیے کہتو سکتے ہیں امی یہ تکلیف ہے آج ہم تکلیف میں گھرے ہوئے ہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سکھی ہو آپ جس کو بڑا سکھی سمجھتے ہیں سفید پوش سمجھتے ہیں بڑا خوشحال سمجھتے ہیں اس کی بھی پریشانیاں ہوتی دنیا دکھ سے بھری ہوئی دکھ سے کوئی خالی نہیں ہے ہمارے مسائل ہماری پریشانیاں یا تو ہم جانتے ہیں یا تو اللہ جانتا ہے اکابر یہ فرماتے ہیں جب کوئی خوشی پہنچے اللہ کا شکر ادا کرو تکلیف پہنچے صبر کرو اور اللہ کے سامنے دعا کرو کیونکہ دعا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا جو بندہ تکلیفوں میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بہت خوش ہوتا ہے اور بعض بندوں کا رونا دھونا اللہ کو پسند بھی آتا ہے اس لیے بھی اس بندے کا انتحان ہوتا رہتا ہے اگر ہمارے پاس چار جوڑی کپڑے ہیں اور اس میں سے ہم کو ایک جوڑا بہت پسند ہے اور ہم اسی کو منتخب کرتے ہیں اچھی جگہ جانے کے پہننے کے لیے تو بار بار دھولائی کس کی ہوتی ہے بھئے اسی شہروانی کو بار بار ڈرائن کریں گے پریس کریں گے جسے پہن کر کے بار بار آپ کو جانا ہے اسی بوٹ کو بار بار پالس کریں گے برس ماریں گے جسے پہن کر کے جانا ہے تو اگر اس کپڑے اور اس بوٹ اور اس شہروانی کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے اور وہ مالک سے پوچھے کہ آپ میرے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں ہفتے میں دو مرتبہ مجھے دھولتے ہیں گرم کرتے ہیں صاف کرتے ہیں گرائی کرتے ہیں پریس کرتے ہیں اس کو زبان دے تو آپ کیا کہیں گے کہیں گے تو نادان ہے مجھے تس کے پیار زیادہ ہے میں جہاں جاتا ہوں جب تجھے پہن کے جاتا ہوں تو جچتا ہے یہی بندے کو سمجھنا چاہئے اگر کسی مومن بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خدا کی طرف سے اس پر اعتاب نہیں ہے بلکہ ممکن ہے اس میں اللہ کی کوئی رحمت چھپی ہوئی ہو کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مشکلات کے ساتھ دو آسانیاں ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے خاص بندے ہو نیک بندے ہو اللہ تعالیٰ تم کو آزماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کے قریب ہو جاؤ تو تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی تکلیف مشرق کو منافق کو کافر کو پہنچتی ہے ناراضگی کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہے اور مومن کو پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی زجا فضا رونا دھونا سجدہ نماز توجہ مناجات کو خوش ہوتا ہے اس لئے ہر تکلیف پر اللہ کی شکایت نہیں کرنی چاہئے بہت سارے لوگ ہیں ذرا سی تکلیف ہوئی تو شکایتیں شروع کرتے گا اگر حساب روزی نہیں ملت رہی ہے کیا کریں بے کاری ہے کاروبار نہیں کبھی غور کرو کہ اللہ کی شکایت دکاندار سے کر رہے ہو دوستے کر رہے ہو پانوے پہ بندہ اللہ سے لو لگائے کوئی بندہ اس کائنات میں تکلیف سے بچا ہوا نہیں مومن کے لئے خوشی کی بات ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے اس اللہ سے مانگو جس تو عربی میں دعا کہتے ہیں میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں اللہ سے مانگنا ہمارا مانگنا ہمارے اللہ کو پسند ہے دیتا وہی ہے خزانہ وہی اسی کا ہے وہی خزانوں کا مالک ہے وہ نہ چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا نہ قسمی دہانت نہ قسمی دہت خدامی دہانت خدامی دہت بظاہر دیکھنے میں ماں باپ بچے کی پرورش کرنے والے ہوتے ہیں دعا اللہ اللہ جیسے بچے کی حفاظت کرتا ویسے کرے دیکھنے میں ماں تربیت کر رہی ہے باپ تربیت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں رب العالمین اللہ ہے اگر وہ نہ چاہے تو ماں کے چھاتے میں دودھ نہیں اتر سکتا لیکن وہ رب ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کی چھاتی دودھوں سے بڑھ جاتی آج تک دنیا پتہ نہیں لگا سکی کہ اس بچے کے رونے میں اور ماں کی چھاتی کے دودھ اترنے میں کیا کنکشن لگا ہوا ادھر بچہ رویا ادھر ماں کی چھاتی دودھ سے بڑھ لی مولانا رومی کہتے ہیں غمِ روزی مخور برہم مزن اور آکے دفتر رہ غمِ روزی مخور برہم مزن اور آکے دفتر رہ کتنے